السلام علیکم دوستو سنو جانو میں آپ کو خوش آمدی دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے بے زبان کے بارے میں بتائیں گے جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ آخر کس وجہ سے اس کو سزا دی گئی تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لائکہ ایک سویت خلائی کتہ تھا یہ واحد جانوار تھا جو خلا میں پہلی بار گیا تھا لائکہ کوئی شاہی کتہ نہیں بلکہ موسکو جو کہ روس کا در و خلافہ ہے اس کی گلیوں میں جیل قدمی کرتا یعنی خوراک کی تلاش میں گمتا رہتا تھا اس کی مقبولیت تب ہوئی جب اس کو سویت سپیس کرافٹ سپوٹنیک ٹوز کے لئے چنا گیا سپوٹنیک ٹوز دوسرا سپیس کرافٹ تھا جس کو زمین کے آربیٹ یعنی مدار میں بیجا گیا اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ترقیافتہ نہیں تھی اس لئے اس کتے کا زندہ رہنا ناممکن تھا یہ لائکہ کے لئے ایک سوسائٹ میشن تھا کیونکہ ایک تو اس کو اس لئے زمین کے مدار میں بیج رہے تھے کہ دیکھیں کوئی انسان یا کوئی بھی جندار زمین کے مدار میں رہ سکتا ہے کہ نہیں اور دوسرا اس لئے کہ اس کو واپس لانے کا کوئی پلان نہیں تھا اس لئے اس کو سوسائٹ میشن بھی کہا جا سکتا ہے یہ کتہ اس میشن کے لانچ ہوتے ہی چند گینٹوں میں ہی مر گیا کیونکہ اس میں آور ہیٹنگ ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن یہ بات روس نے دو ہزار دو میں سب کے سامنے لائی سوید کورنمنٹ نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی مرنے کی وجہ اکسیجن کی کمی تھی پھر دو ہزار آٹھ گیارہ اپریل کو روس نے اس کتے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا لائکہ کی عمر تین سال تھی پہلے اس کو ٹرین کیا گیا کہ سردی اور بوک کو کیسے برداشت کرنا ہے میشن کے لانچ سے پہلے ایک سائزدان اس کتے کے گھر جا کر اس کے بچوں سے کھلتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی اب زندگی بہت تھوڑی ہے لانچ سے پہلے کتے کی درکن ایک سو تین پر منٹ تھی جبکہ جب لانچ ہو چکا تو اس کی درکن دو سو چالیس پر منٹ تھی لائکہ کی سات گھنٹے تک پیغام ملتا رہا کہ سپیس کراؤٹ میں کوئی زندگی موجود ہے لیکن سات گھنٹے بعد انہیں کوئی علامت نہیں ملی جس سے پتا چل سکی کہ یہ کتہ ابھی زندہ ہے کہ نہیں سویت کے خلاف بہت سے ہومن رائٹس والوں نے اتجاد بھی کیا لیکن اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی موت کی وجہ آور ہیٹنگ یعنی شدید گرمی بنی لیکن آور ہیٹنگ کیوں ہوئی یہ ایک کوسچن مارک ہی رہے گیا یہ کتہ بھوک میں ہی سئی لیکن موسکو کی گلیوں میں زندہ تو تھا اور اب خلا میں شاید اس کا کوئی بوڈی پارٹ خلا کی تاریخوں میں انسان سے یہ سوال کر رہا ہو کہ آخر اس کو کس وجہ سے سزا دی گئی اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا احتتام ہوا چاہتا ہے اگر آپ اس کے مطلق کو رائے رکھتے ہیں تو ہمیں کامل باکس میں ضرور اگاہ کریں